ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے ان کی بہتری کے لیے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لے کچھ عرصے سے جب سے کہ یہ دو حکومتیں جو کہ پی ڈی ایم ون تھی اور پی ڈی ایم ٹو تھی انہوں نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے چاہے وہ ای وی ایم ریلیٹڈ ہو الیکشنز کو شفاف نہیں ہونے دینے چاہ رہے اور نہ نیپ کو انہوں نے ڈی فینگ کر دیا اس کے علاوہ جو بھی قوانین بنے وہ ایک خاص ٹولے کے مفاد کے لیے بنے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی پچاس کروڑ کی حد مقرر کر کے انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جو بڑے ڈاکو ہیں وہ جو ہے تو آپ ان کو ایک این ار او دے دیں اور اسی طرح ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں جس میں کہ بیرزگاری ہے مہنگائی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے جتنے بھی قوانین بنے ہیں پچھلے دنوں میں چاہے وہ ججز کی تعداد ہو چاہے وہ یہ اسیمبلی ہو جس میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو آج اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو پارٹیاں بالخصوص اور ان کے جو الائز ہیں کہ انہوں نے جمبوریت پہ جب کل ہسٹری میں دیکھا جائے گا تو اگر کسی پارٹی نے یہ اس کالے قانون پہ جس میں کہ سزا دی گئی ہے یعنی چور اچکے باہر لٹیرے ڈاکو ٹیررس باہر پھر رہے ہیں اور جو ڈیموکریٹک رائٹ کرتے کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ان کو تین تین سال سے لے کے دس سال کی سزا دے گی تو ان جو آج لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپروف کیا چاہے وہ نیشنل اسیمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو ان کو وہ ہسٹری کے مجرم ہیں وہ ڈیموکریسی کے دشمن ہیں اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر کے اپنی جمبوری جمبوریت سے نفرت اور جمبوریت کے خلاف جانے کی ان پہ ایک ایف آئی آر بن چکی ہے عوام کی نظر میں تو یہ پارلیمنٹ جو ہے ان کے جو بھی ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سینٹرز ہیں وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے ہیں انہوں نے اپنے تاریخ میں کالے حلوث سے ان کا ان کا نام لکھا جائے گا ان کا یہ کردار نہیں ماف کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جمبوریت کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے جمبوریت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا یہ بنیادی طور پر یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس کل پرسو سینٹ سے اور آج دیشنل اسیملی سے یہ بنیادی طور پر انٹی پی ٹی آئی لاو ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے ہم تو اگر جب قانون سازی انفرادی کسی شخص عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی تو پھر اس قانون کی کیا حیثیت ہے وہ قانون کیا ملک کے عوام کے لیے کیا بہتری کرے گا آپ تو عوام دشمن قوانین آہ رائج کر رہے ہیں اور جمبوریت کا لبادہ اڑے ہوئے ان سے زیادہ خطرناک کوئی ہے نہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہم کوٹن بھی اس اس لوگ کو چلنج کریں گے رہے گا ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے جلدبازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا دو دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا اور آج اپنے عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے یہ پیسپل اسمبلی والا یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل سکسٹین کی خلاف ورزی ہے اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگ جانی کے مقام پہ ہوں گے اس لا میں یہ لکھا ہے لیکن اس کو بڑا سٹرکلی ورڈڈ کیا ہوا ہے اور اگر جلسے کا انکاد و بغیر نوسی کے تو اس کے لیے تین سال کی سزا پروائیڈ کی گئی ہے ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائیٹ ٹو گیسپل اسمبلی آپ کبھی بیفنائز نہیں کرتے کیا کوئی بندہ آگر ٹریپک وائلیشن کر دے کہ آپ ان کو تین سال کی سزا دیں گے ایک ان کی جو پپولیریٹی ہے آپ کو اس سے ایک ڈھر لگ گیا آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی جلسوں کا بھی ایک شدول ایشو ہوا ہے انشاءاللہ تعالی پیسپل ہوں گے لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے دو چیزوں کا میں آج سرسری ذکر کروں گا آج سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر اللہ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی فائدہ ہو جائے گا خان صاحب نے کہا مجھے ذاتی فائدہ کی ضرورت نہیں ہے میں قوم کے لیے کڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ قوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ٹو والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا جس میں خان صاحب کی آریسٹ انہوں نے دکھایا تھا وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا وہ نیب کے جوریسڈکشن سے دار اختیار سے باہر نکل گیا کیونکہ ہر وہ کیس جس میں پانچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہو وہ اب نیب کے دار اختیار میں نہیں رہا اسی طرح سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر میسیوز آپ اتارٹی کا کیس ہو تو وہ میسیوز آپ اتارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس آکیوز نے لیا ہو القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایوڈنس ریکارڈ ہوا ہے اس ایوڈنس میں جو چیزیں آئیں تھی اور پراسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینپٹ نہیں لیا یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ فیسے ال گاٹن منی نہیں تھی اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نے دی تھی لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمن کے روشنی میں اگر پرسنل بینپٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا میرٹ پہ القادر کا کیس دسمیس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی وہ دسمیس ہوگا ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرخ روح ہوں گے لیکن آج کا ہمارا ون پوائنٹ جھنڈا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو پاکستان تحریک انصاب جلسہ منعقت کرے گی میں پاکستان تحریک انصاب کے ہر ووٹر سپورٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی آزادی کے لیے خان کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جوگ تر جوگ شرکت کرنا ہے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاب کے جھنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مختصر بات کروں گا بیریسٹر گوھر صاحب نے چیئرمن صاحب نے تفصیلا بات کر لی ہے جلسے کا تیم ہے منڈٹ چوروں کو بھگانا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو لانا ہے خواتین و عزرات آپ سب کو یا آپ میڈیا کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے جو ہماری جستجو ہے یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا یہ ایک پرامن جلسہ ہوگا سنگجانی کے مقام پہ دن دو بجے آٹھ سپتمبر شرکت کیجئے گا جوگ در جوگ آئیے گا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا یک جیتی کا اظہار کیجئے گا